ہلو ویڈیو کے اندر ہم جو ویڈیو دیکھنے والے ہیں وہ کافی انٹریسٹنگ ہے فلائی جنہ کر کر ایک چیپیسٹ فلائٹ اپشن جو ہے وہ پاکستان میں چلایا گیا ہے لانچ ہوا ہے تو اس کے بارے میں دیکھیں گے اس کا ریوی دیکھیں گے اس ویڈیو دیکھتے ہیں بھائی لیس تار دی ویڈیو ناو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو آج ہم ریوی کریں گے فلائی جنہ انٹرنیشنل فلائی جنہ کافی سٹرگلز کے بعد ایک انڈرائیور سے ڈرائیور ملا جس نے رائیڈ ایکسپٹ کی اور راستے میں ہمیں انڈرائیور کے تمام مسئلے بتایا سٹے مارتے ہیں بادل بہت خوبصورت ترسدن ارلی مارنگ بیوٹیفل ویڈر فائنلی ہم ائرپورٹ پہنچ گے اور آن ٹائم تو نہیں تھوڑا سا لیٹ بکرز میں نکلائی لیٹ تھا اور ارلی مارنگ ٹکٹ کی قرائی بات رش مور دن ایکسپیکٹڈ سب سے پہلے جو بیسک چیز ہے اس کا جو فیر مجھے ملا ہے وہ فورٹین تھاؤزنڈ روپیز ہے اور اس کے بعد میں نے امینوال سیٹ سیلیکچن کی تو سیونہنڈڈ پلس اس پہ لگ گیا تو ٹوٹل کسٹ یہ مجھے کی ہے فورٹین تھاؤزنڈ سیونہنڈڈ یہ جو ویڈیو ہوگی یہ کمپلیٹلی رو ہوگی آپ کا روئی ایکسپیرینس ہوگا اوورال فلائٹ کے بارے میں اور یہ بالکل آوٹ آف اسلامباد اس کی فرسٹ فلائٹ ہے سو لیٹس سی ہاو اٹھ گوز ابھی ہم ایرپورٹ پہ ہیں تو چیک ان کرتے ہیں اور پھر آگے آپ کو دکھاتے ہیں کیا کیا چل رہا ہے فورٹین تھاؤزنڈ جو فلائٹ کا ٹکٹ ہے یہ بیسکلی بیس فیر ہے جس میں آپ کو کوئی بیگیز اللہوڑ نہیں only hand carry 10 کجز یہ ہے اسلامباد انٹرنیشنل کا انٹرنیشنل ٹرمینل کے سامنے اور ابھی ہم جائیں گے رائٹ لے کے ٹھوٹین تھاؤزنڈ ٹھوٹین تھاؤزنڈ کیونکہ اوپیسلی یہ دومیسٹک فلائٹ ہے اسلامباد تو کراچی تو اب ہم جا رہے ہیں ٹھوٹین اسلامباد تو یہ ہماری لائن ہے اور یہ سمارٹ پھونز نے کام بہت آسان کر دیا پہلے آپ کو پیپر ٹکٹ لینا پڑتا تھا اور اب ہم دوندیں گے فلائی جنا کا چیک ان کاؤنٹر سو داٹ چیک ان تو آرکایٹ یہاں پہ دکھرے ہیں میکسیمو وہی چیک ان ہو رہا تھا ایک آئیل کی جو پی آئیے کر رہا تھا باقی تمام آئیل وہ فلائی جنا یہ بھائی مجھے دیکھ کے تھوڑا سرپرائز ہو جاتے ہیں کیمرا دیکھ کے میں ٹکٹ دوں دیر میں آپ کو ٹکٹ دے دیتا ہوں اور ساکتا ہوں سا ھولائے ٹھیک ования ملکہ 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 میں نے کیا 12F ملکہ 12F Aircraft Airbus Airbus میں نے میرے 12F Airacing Air 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 فلائی جنہ ایرنای ہے اور یہاں پہ بھی بسیگلی ڈو فائٹس دہیں تو کافی آشکر فلائی تیمیزا مکمل ہے آہ 9.40 فلائی تیمیزا ہے اور اسکر تیمیزا رہا ہے 9.16 اور جہاز یہ بھی دلٹھی نہیں آیا ہے وہ Źیے تھے بردUD نہیں ہے جس ساکر پیشتا ہے اس کا موضوع ہے اس کا موضوع ہے اچھا تو اسی نیے ہو گیا کہ 20-30 منٹ میں جو ہے اور جہاز ابھی لٹنی ہے تو کل دا ٹائم ابھی ہم کچھ اردگان بھومیں ہم ایک آئے دیسکوری سٹر سو پیشتا ہے یہ ہے یہ ہے فلای جنا ایر بس ا320 بڑا میں فاہید تو آگے پیچھے وہ ہی جاتی ہے جب ہے ٹکٹ ٹکٹ ٹھیکت شاہر ہے آلہ تربی جوز ایسا روز 9.40pm خوانیے 9.50pm اور اور ان سے موڑی رات لیت لیکن روٹین دو سپر ایک کراچی رواندی کے ہیے تیار ہے موسیقی 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 پلین میں بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے ایئر بس اے 3 20 کا مینویل جو سیفٹی انسٹرکشنز کا مینویل ہوتا ہے اس کو تھوڑا اوورویو کیا جب تک لوگ بورڈ کر رہے تھے اور یہ وہ لیگ روم ہے جس کے بارے میں میں بات کر رہا تھا جب بھی آپ ایمرجنسی ایگزٹ والی کوئی بھی آئیل میں بیٹھیں گے آپ کو اتنا لیگ روم ملے گا اور پی اے اے سے تھوڑا زیادہ ہی تھا پائلٹ نے اپولوجیس کیا یہ دونوں بوئیز پکے گل گتی ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو ایمرجنسی میں دروازہ کس طرح کھولنا ہے اس میں لوگ لڑا ہوئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سامجھ کچھ خاص نہیں ہے پھر پڑھنا پڑے گا ٹیک آف کو میں ہنڈرڈ میں سے ہنڈرڈ پوائنچ دوں گا بکاہ یہ اسے ہی ٹھیک آف تھا آپ دیکھ سکتے ہیں آہ آہ اور یہ ہے ہمارا پیارا اسلام آباد یہ پتہ نہیں کون سا لے کے ہے رائٹ نیکس ٹو دے ائرپورٹ دی فرس ٹھلائٹ آف فلائی جنہ ڈیکسٹ اپ سکائ ٹائم سکائ ٹایم فلائی جنہ کا انٹرٹینمنٹ پورٹل ہے پہلے مجھے لگے ان کے اپنی سکرینز ہوں گی بٹ آپ اپنے ڈیوائز پہ سائن ان کرتے ہیں ان کے وائی فائی پہ اور پہلے آپ موویز اور ٹی وی شوز کچھ ہولی ورڈ اور کچھ پاکستانی ہیں اوبرال کانٹنٹ تویسے لیمٹیڈ ہے بٹ تو کل تیم تو پاس تیم کانٹنٹ ہے کہ آپ انجائے کریں اتنا تو چلتا ہے بادروم چیک تو بندہ ہے یہ فلائی جنار کا باتھروم ہے باتھروم اوورال جو ہے کافی ساف لگا مجھے لائک یہ ہے لکن لکن کارڈ نوپ یہ کتنی کیوں دکھایا میں نے یہ ہے بیسن اور ایفریکنگ سپر کلین نو کمپلینٹس یہ یہ ہے ان کا منیو جو کہ آپ ان کے سکائی ٹائم والے پورٹل پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اوڈر کیا سیزر سالد ویڈ گریل چکن یہ جو ہے اس کی کاشٹ جو ہے سیون ہندر روپیز تھی تو اس کو ملا کے اوورال کاشٹ اپنے گئے کفٹین تھا ہونڈر 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 اب ہم کو لیں گے ٹیبل ٹیبل بھی دیکھیں ایکسٹینڈی ٹیبل ہے ٹیبل کائے اور رکھیں گے اس پہ اپنا سیزر سالد ویڈ گریل چکن اوورال ایتنگ پیکجنگ کوری پیٹر ہو سکتی تھی اور پھر ہم نے کیمرے کو سٹک کر کے کھانا سٹارٹ کیا اور کھانا انڈاؤٹلی ایتنگ پیٹر ہوں گے ٹین اوٹ او ٹین ایمین پرائیسی بھی نہیں کہوں گا بس ٹھیک ہے پرائیس وائس ٹھیک ہے اور ٹیس کافی ڈلیشیس تھا مزہ ہے ایک چیز جو اس فلائٹ کے بارے بہت اچھی تھی سرپرائزنگ اور زیرو ٹربلنس بہت کم ایکسپیرینس کرنے کو ملتا ہے اب آتے ہیں لینڈنگ پہ یہ ہے ہمارا پیارہ کراچی جو کہ تھوڑا گرین ہو چکا ہے جس کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے لینڈنگ کو میں ہنڈر آٹ او ہنڈر دوں گا دی ریزن ایس اتنی سمود لینڈنگ اور اتنا سمود ٹیک آف بھی لینڈنگ میں آپ دیکھیں گے ٹچ ڈاؤن ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے پلین ابھی بھی گلائیڈ کر رہا ہے لائک میں نے فیل نہیں کیا اس ٹچ ڈاؤن کو کودوس ٹو دس پائیلٹ فور دس لینڈنگ یہ ہے ٹچ ڈاؤن ہو چکا ہے اور آپ کو فیل نہیں ہوا دس از آسم گریٹ ورک بائی دہ پائیلٹ اور اوورال جو ائرکرافٹ کی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی لائک آئی لائک ہاو دے مینٹن دے ائرلائنز اور مجھے امیدیں کرتے رہیں گے جو سٹاف کا بیہیوئر ہے تھراؤاوٹ دے فلائٹ ای ٹھنک ڈاؤن کوئی ایسیو نہیں ہے کسی اور پیسنجر کو بھی نہیں آیا تو اوورال اب ہم اس سے کنکلوڈ کرتے ہیں میں اس کو دوں گا نائن آؤٹ آف ٹین وہ بھی اس وجہ سے کہ یہ فلائٹ دلیتی اور ایم شور دیتی کہ آپ جو جیج دے ہول ائرلائن تو یہ فلائٹ تو فلائٹ ویری کرتا ہے تیک آف جو نوٹر بیلنس اور سمود لینڈنگ آسوم جب بائی دے پائلٹ تو فود بھی بہت اچھا تھا اور پرائس بھی بہت اچھا تھا سو تینک یو فور واشنگ دس ویڈیو جہانگیر دیوان کو اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ریویو میں تینک یو یاتری یعنی کہ ایک پیسنجر اس فلائٹ کے جو ان کے نظریے سے ان کے ایکسپیرینس کو ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ جب بیٹھتا ہے جاتا ہے خریدتا ہے ٹکٹ کو اور وہ وہاں تک پہنچتا ہے یا اس کو میں بیٹھتا ہے جب ٹیک آف لینڈنگ ہوتی ہے تو وہ ساری چیزیں کس طریقے سے ہوتی ہیں مطلب کیا ایکسپیرینس کرتا ہے ایک نارمل پرسن ایک مہار سے دیکھنے میں جو فلائی جنہ لکھا ہوا ہے وہ چھپا ہوا ہے اس پر بہت ساری لگتا ہے ائرپورٹ سجا ہوا ہے کیونکہ نیا نیا ہے اب اسٹارڈ ہوئی ہے اسلام آباد ٹو کراچی ایڈونٹ ٹو کنی دسٹینس ہوگا آپ کو پتہ ہوگا وہ لیکن دسٹینس کے حساب سے انہوں نے بتایا کہ چودہ ہزار بینا لگیج کے بینا کسی چیز کو لے جاتے ہوئے آپ کو چودہ ہزار ٹکٹ کے دینے پڑ رہا ہے اسلام آباد ٹو کراچی ایکسٹرا چوز کریں گے آپ اپنی سیٹ کو اگر تو سیون ہنڈریٹ کھانا انکلوڈ ہے اس میں تو سیون ہنڈریٹ کھانے کے مطلب اس کی بھی پرائس تھوڑے ویری لگ لگ ہوں گے تھوڑا اوپر تھوڑا نیچے اگر کچھ اور مگائیں گے یا تھوڑا چستہ مگائیں گے تو ویسا کچھ ہوگا اس میں لیکن جو بھی ہے صحیح تھا اور یہاں انڈیا کے حساب سے دیکھیں تو میں نے بہت کم کم فلائٹس دیکھیں لیکن میرے مائنڈ میں آیا دو ہزار ڈھائی ہزار کی بھی دیکھی ہیں وہ کمپیریزن نہیں کر رہا ہوں لیکن پھر بھی مائنڈ میں آتا ہے کہ یہ ڈسٹینس کے حساب سے بھی شاید ہوتا ہوگا کہ ڈسٹینس زیادہ ہے دو سو کلومیٹر ڈھائی سو کلومیٹر یا جتنا بھی ہوگا سو اس کے حساب سے بھی آپ کو ٹکٹ کے پرائس دینے پڑتے ہیں باقی ایکسپیرینس ہم نے لیا اس میں ایک پیسنجر کی طرح ان کے نظریے سے ان کے کیمریے سے تو اچھا لگا اس کو دیکھ کر باقی انتظام صحیح ہے ائرپورٹ صحیح ہے اور ویڈیو بنا رہے تھے تو وہ بول بھی رہا تھا وہ کاؤنٹر پر جو بندہ بیڈ رہا تھا کہ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کوئی نہیں پہلی فلائٹ ہے بنانے دو ایک ایکسپیرینس تھا بڑیے لگا فلائٹ چیپیسٹ فلائٹ پاکستان کی کہا جا رہا ہے اس کو کیا کہتے ہو آپ کیا سچ میں چیپیسٹ فلائٹ ہے یہ کہ اتنی ڈسٹینس کے لیے چودہ ہزار دینا لگ بگ بندرہ سے سولہ ہزار آپ مان لیجئے اس کو کھانے پینے کے ساتھ تو وہ جا رہے ہیں آپ کی کیونکہ آپ گھر سے ٹیکسی ویکسی میں بھی تو کچھ آو گے نا تھوڑے پیسے دو گے تو وہ سولہ ہزار تک پہنچی جائے گا یہ لگتا ہے کہ یہ کافی کچھ سپورٹیو رہے گا آپ پاکستانی پبلک کے لیے کیا کہتے ہو کمنٹ سیکشن میں بتاؤ فیلال اس ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں کسی اور نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے سبسکرائب کر لینا بائی 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 بÉی بائی بائی Are